موسیقی دیشت گردوں کے بزنانہ حملے میں شہید ہونے والے فوجیوں کی نماز سے جنازہ آدھا لاہور کینٹ کے سٹیڈیم میں نماز سے جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی دوانر رفیق رجوانہ وزیرالہ شہباز شریف کور کمانڈر لیفٹنین جنرل صادق علی اور دیگر کی شرکت شہدہ کو بھرپور خراج عقیدت پیش میتوں کی آبائی علاقوں کو رواندی لاہور کے علاقے بیدیاں روڈ پر مردم شماری ٹیم پر خودکش حملہ پانچ فوجیوں سمیت سات افراد شہید اٹھارہ زخمی لانس نائک ارشاد نے سی ایم ایچ میں دم توڑا خودکش بمبار دھماکے سے پندرہ منٹ قبل موجود تھا سر سمیت آزا مل گئے چار مشکوک افراد زیر حراست جائے وکوا کلیر دھماکے کا مقدمہ درچ اور کمانڈر لاہور لیفٹننٹ جنرل صادق علی کا سی ایم ایچ اور جنرل اسپتال کا دورہ کہاں مردم شماری ٹیم نے قوم کے لیے شہادت دی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کہتے ہیں لاہور میں قومی فریضے کی ادایگی کے دوران جانوں کا نظرانہ دینے والوں کی قربانی عظیم ہے مردم شماری نہیں رکے گی دہشت گردوں کا صفایہ کر کے دم لیں گے مردم شماری کی ٹیموں کا حفاظت کی دائرہ بڑھایا جائے گا چیف شماریات آصف باجوا کہتے ہیں کہ چوالیس ہزار فوجیوں پولس اور ایف سی اہلکاروں کا تعاون حاصل ہے تمام شکایتیں رکوج کر رہی ہیں 63 ازلا میں خانہ شماری مکمل ہو چکی کسی کا گھر خانہ شماری سے نہیں ہوا تو 13 اپریل تک اطلاع دیں سن کابینہ نے ایجی خواجہ کی خدمات وفاق کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی سبائی کابینہ کے اجلاس میں سردار عبد المجید دستی کو نیا آئی جی بنانے کی سفارش مزیرالہ سن مراد علی شاہ کہتے ہیں گیس کنیکشن دینے پر قابندی غی قانونی ہے سن گیس پیدا کرتا ہے اور پہلا حق اس کے عوام کا ہے ایمکی ایم نے سن حکومت کی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا فاروق ستار کہتے ہیں سن میں لوٹ خصیت کا بازار گرم ہے کوٹا سسٹم کے ذریعے سن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا پیپل سارٹی نے سن کی عوام کا استحصال کیا قائم علی شاہ بولے ایمکی ایم کے خلاف سو وائٹ پیپر جاری کریں گے گراجی کی مچھر قولونی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن گھر مصمار کرنے پر قابضین بپھر گئے پولیس کی ہوائی فائرنگ کے بعد صورتحال کشیدہ ہوئی مظاہرین نے پولیس موبائل کو آگ لگا دی مظاہرین اور پولیس میں مذاکرات کامیاب ہونے پر آپریشن کو مردم شماری تک روک دیا گیا نیشنل ایکشن پلان کے جو بیس نکات پر عمل نہیں ہوا چیئرمن پیپلز پاسی بلاول بھٹو زرداری کی حکومت پر شدید تنکی بولے لاہور دھماکے پر دکھ ہوا حکومت سخت کارروائی اور نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درامت کریں بلاول بھٹو کی سادو بیلا میں اپوزیشن لیڈر کے زہرانے میں شرکت تحریک انصاف نیو لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف کھل کر میدان میں آگئے ایف آئی اے کو ازگر خان کیس کے حوالے سخت لکھ دیا گیارہ سوالات پوچھے دوسری جالے بیمران خان کہتے ہیں مرکز میں حکومت بنائی تو کرپشن کا لوجا ہوا پیسہ وصول کر کے تعلیم پر لگائیں گے ملت سڑکوں سے نہیں تعلیم سے ترقی کرتا ہے سکریم کوچ میں ایک بار پھر پاناما کیس کی باز کرت پاناما سے جان نہیں چھوٹی کہ آرینج لائن زمیں لگیا آج کیس نہیں سن سکتے پاناما کا فیصلہ تحریر کر رہی ہے خیبر پختون خواہ میں پی ٹی سی آسات ازا کی بھرکیوں سے مطالق کیس میں روسٹس شیخ عظمت گرمان ملتستان کے علاقے خاران میں نامالوم افراف کی فارنگ سے چار مزدور جاوہاق مزدور سڑک کی تعمیر میں مصروف تھے جاوہاق ہونے والوں کا تعلق ستن کے علاقے گھوٹکی سے ہے سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ گاؤ رکشہ تنظیم کے کارندوں نے مسلمانوں کو سریعام شہید کرنا شروع کر دیا واقعہ راجستان کے علاقے الور میں پیش آیا انتہا پسند ہندو تنظیم کے درجنوں کارندوں نے پہلو خان کو گائے زباہ کرنے کے لیے لے کر جانے کے الزام میں تشدد کر کے شہید کیا موڈی جی مقبوضہ کشمیر کے باسی اپنے وطن کے لیے پتھر مار رہی ہیں اور آئندہ بھی مارتے رہیں گے تابق وزیرعالہ فاروق عبداللہ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا وہ فیصلہ ہونا چاہیے جو یہاں کے لوگ چاہتے ہیں ٹورزم کے سوال پر کہا اللہ رزق دینے والا ہے موڈی نہیں دور آئے ویسنڈیز کے لیے سوران اپنی ٹیسٹینگ کا اعلان محمد شہزاد اور شان مرسود کی واپسی شہیر خان کہتے ہیں کپتان میس پاول حق کی یہ آخری سیریز ہوگی اور وزیر نے میس پاول حق اور یونس خان کو سال کے پانچ بہترین پرکیٹرز میں شامل کر لیا دولوں پرے بازوں کو انگلینڈ میس سیریز برابر کرنے پر احساس سے نواز آ گیا مزبا کی زیر قیادت پاکستانی ٹیم سیریز کے نتیجے میں نمبر ایک ٹیسٹ ٹیم بنی مزبا حق نے لوٹس ٹیسٹ میں سینچوری بنائی